السلام علیکم کیا ہمیں سب کے الحمدللہ اللہ کا نام دے کر شروع کرنا اور آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں clarity of thought دے اور جس مقصد کے لئے ہم اس بات کو سن رہے ہیں اس میں سے جو حق ہے اور جو سچ ہے اللہ اس کو ہمارے دلوں کے اندر اتان دے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرت الانبیاء والبورسلین وعلا آلی وصحبی ومن استنى بسرنقی الى يوم الدین اللہم جعلنا منهم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالسر آمین يا رب العالمین ثم اما بعد فاوض باللہ من الشیطان وجہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لي صدری ویسبر لي امری وَحْلُ الْبُقْدَةً مِلْوِسَانِ پر ثابت کرنا برکھ لیں آمین یارو بر آیانی دیکھیں جو کانکس سیکشن کا ٹاپک ہے اس کے اوپر آپ کے ذہن میں بہت سے سوال ہوں گے ضروری نہیں آپ کو سب کے جواب آج ہی مل جائے تو میری آسے سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ آج سر لیجے اور کوشش کیجئے کہ آپ جس چیز کو سوال کے طور پر اپنے ذہن میں محسوس کریں اس کو لیت لیجے نیکس ٹائم جو بھی میرا سیشن ہوگا اس میں انشاءاللہ ایک ہم کی ورنی سیشن بھی کریں گے یا ادر وائز جو بھی آپ کا ٹی بریک ہوتا ہے اس میں میں یہاں آویلی بل ہوں گی اس میں آپ کو جواب مل جائیں گے جو آج کور نہیں ہو سکے کہ جواب وہ نیکس سیشن میں مچورٹی آپ کو جواب مل جائیں گے پھر بھی نہ ملے تو آپ اس سے دارے پوچھ سکتے ہیں قرآن میں سوہ شورہ کی آیت نمبر فورٹی نائن میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے لِللہِ مُلْكُسْ سَمَوَا دِوَرْلَدْ اللہ ہی کے لئے آسمانوں اور زمین کے کنڈر ہے جو بھو مان یشا وہ جیسا چاہتا ہے وہ ویسا ہی تخریق کرتا ہے کسی کے لئے اس نے بیٹیاں جو ہیں وہ اس کو عدا کی ہیں وَيَهَوْ لِمَاِيْشَا وَبُقُور اور کسی کو اس نے صرف نر یعنی کے میل صرف بیٹے خدا کی ہیں آپ اگر اولاد کی نیمت کو دیکھیں تو اگر ہم اس کو ایک سیکونس میں ایک کنٹینویٹی میں شروع کریں تو شادی کے بعد اور خاص ہو پر شادی کے بعد بھی نہیں ہنیمون کے بعد جو سب سے زیادہ ایکسپیکٹرڈ چیز ہوتی ہے ایک کپل سے وہ کیا ہوتا ہے اولاد ہوتی ہے نا ایک عورت خود بھی اگر بہت اس کو جو ہے وہ خواہش ہے تو اس کی سب سے زیادہ جو خواہش ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس کی پیگننسی اسلام جو مائنڈسٹ بنانا چاہتا ہے اسلام کسی کا بھی جو مائنڈسٹ بنانا چاہتا ہے خاص ہو پر ایک میریڈ عورت کا اور آس پاس جو میریڈ عورت کے اس کی فیملی میمبر اس کے ریلیٹیوز ہوتے ہیں جو ان کا مائنڈسٹ بنانا چاہتا ہے وہ یہ بنانا چاہتا ہے کہ اولاد ایک نیمت ہے جس کو ملے اور جس کو نہ ملے کیا پاسیبیلیٹی ہے کہ اسی کو نہ ملے ایون تو کہ اس کا نکاح ہو گیا ہے تیسے پاسیبیلیٹی اسلام جو مائنڈسٹ بنانا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ چاہے کسی کو اولاد ملے یا نہ ملے ان آئیدل کیس اس انسان کا اس مسلمان کا مائنڈسٹ یہ ہو کہ اس کی زبان پر اللہ کا شکر ہو الحمدللہ ultimate اسلام یہ کرنا چاہتا ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ کیونکہ ہم اللہ سے ویسا کننیکٹڈ نہیں ہوتے تو کبھی اولاد ملتی ہے تو بھی روتے ہیں اور کبھی اولاد نہیں ملتی تو بھی روتے ہیں دو چیزوں کو اگر ہم سمجھ جائیں ہم اس لئے جتنے بھی اس وقت خواہدین بیٹھے ہیں اور اللہ نے دنیا میں جتنے بھی انسان بنائے ہیں وہ دو پیکجز کے ساتھ ہیں ایک پیکج ہے آپ کا جو آپ کا سکل سینٹ کا پیکج ہے یہ بالکل یونیکلی آپ کے لیے لیکن کبھی کبھی آپ اس بات کو ایک سرٹن ٹاپک کے انڈرز ہوتی ہیں تو آپ کے پزل اپنے اپنی جگہ پر فٹ ہو جاتے ہیں اللہ نے ہر انسان کو ایک کمپلیٹ پیکج دیا ہے اس کے سکل سیٹ کا اور اس کے اس سکل سیٹ کی کمپلیٹ پیکج کی وجہ سے اس کا ایک اور پیکج ہے ہر انسان کے پاس جو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہی ڈیزائن کرتا ہے آپ کے حالات آپ کے ریلٹیپس آپ کی اولاد کا ہونا یا نہ ہونا آپ کی اولاد میں بیٹے ہونا یا بیٹیاں ہونا یا آپ کی اولاد میں کسی صرف ایک جنڈر کا ہونا یا کسی عورت کی اولاد نہ ہونا سارے سینیریوز آپ کے لیے سپیسٹیفکلی ڈیزائن کیا گئے ہیں جو آزمائش آپ پر آئی ہے جو خوشیاں آپ کو ملے ہیں جو لائف پیٹرن آپ کو ملا ہے وہ کسی دوسرے انسان کو بلکل ایز ایز ریپلی کا فارم میں نہیں مل سکتا اس بات پر آپ سب اتفاق کرتے ہیں مانتے ہیں جب آپ اس پر یتین کر لیں گے تو پھر آپ انشاءاللہ اپنی زندگی کی ہر چوئس میں اللہ کی طرف دیکھیں گی ضرور آپ اللہ سے مشورہ ضرور لینا چاہیں گے اولاد کا ماملہ بھی یہ ہے کانٹرسپشن اوویسلی کانٹرسپشن اور اولاد کا کانٹرسپشن بہت سٹروم بنتے ہیں اس سے پہلے کہ میں کانٹرسپشن کے بارے میں بتاؤں کہ اس کی اسلام میں کیا پوزیشن ہے اسلام کے اندر اسلامی ٹوڈیشن کے اندر ایک انسان جتنے بھی زندگی کے سارے ڈیٹز ہوتے ہیں جتنے بھی آماد ہوتے ہیں میں اس کو سکولرز نے پانچ کٹیگریز میں ڈیوائیٹ کیا ہے آپ کو بہت ہی کنسائز فارمیٹ ملتا ہے ان پانچ کٹیگریز کے آمال کے اوپر یہ پانچ کٹیگریز ہوتی ہیں ہماری ریڈز اس میں سب سے پہلی ریڈز ہیں جو ہم سے ایکسپیکٹر ہیں وہ جس کو آپ واجب کے لفظ سے جانتے ہیں یا فرز کے لفظ سے جانتے ہیں یا obligations کے لفظ سے جانتے ہیں so the first category of آمال is your obligations فرائز جس میں آپ کا پانچ لوگ کی نماز آجاتی ہے آپ روزہ آجاتا ہے حج اور زکاة آجاتی ہے حج اگر آپ اس category کے اندر آتے ہیں جس کو شریعہ نے آپ کے اوپر حج پرس کیا ہے یہ آپ کے فرائز میں ایک کی ایک فرائز ایمان میں پڑھتی جائے گی this is the first category second category اس کے آدھی ہے جو آدھی ہے forbidden اس کو آپ حرام کہتے ہیں prohibited اس کو کہتے ہیں یہ وہ category ہے جن کاموں سے اللہ نے منع فرمایا ہے ہم کہتے ہیں قرآن کے اندر کمانڈ ہے قرآن میں اللہ حکم دیتے ہیں دوسری ہیں students کے اندر اس کو prohibited actions کے اندر prohibited آمال کے اندر جس کو آپ حرام آمال کرتے ہیں اس کے اندر رکھے گئے میں ہم جانتے ہیں شرک آجاتا ہے میں ہم جانتے ہیں والدین کے ساتھ والدین کی نافرمانی آجاتا ہے ہم جانتے ہیں آپ صورت نور کے حوالے سے دیکھیں تو عورت کا تبرج آجاتا ہے اس کے اندر فونکیشن آجاتا ہے forbidden آمال کے اندر زنا آجاتا ہے اس کے اندر drinking alcohol آجاتا ہے اس کے اندر ربا آتا ہے اور اس طرح سے آپ جو قرآن کی تفصیل میں اپنی سمجھ کے مطابق چیزوں کو بڑھاتی جائیں جو آپ پتا مستحب مستحب پسندیدہ اردو میں آپ یاد کر سکتی سکتی پسندیدہ یا جس کو آپ انگریزی میں سمجھیں جو کہ آمال مستحب آمال کے اندر سنت جو آپ ریگولر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جس کو سنت رات اگر کہا جاتے جیسے آپ زہر کی نماز میں چار سنت بھی پڑھتی اور پھر سنت کے بات دو سنت بھی پڑھتی وہ سنت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور آپ کے ریگولر آمال میں آتی ہے مستحب میں آپ کی نفلی روز سے جاتے ہیں آپ جتنا بھی صدقہ کرتی ہیں چاریٹی ورڈ وہ سارا اس میں مال کا دینا وقت دینا everything will come in it اس کے اندر آپ قیام اللہ آج جاتا ہے قیام اللہ آم دنوں کی تحجد مستحب آمال جس اس لیے کیوں کہا جاتا ہے کیوں کہ جب آپ یہ آمال کریں جو کہ مستحب ہیں جو کہ آپ کے پسند دینا ہے جو انکر کرنے کی اللہ اپنی رحمت سے ان کے ذریعے اس کمی کو دور کر دے گا اور جب وہ کمی کمی ہو جائے گی پھر بھی کسی انسان کے مستحب آمال زیادہ ہوں گے تو یقینا میرا آپ کے درجات جو ہیں وہ آخر میں اللہ اپنی رحمت سے بلند کر جائے گا جو جو فون کٹیگری ہے وہ ہے اس کے لئے ایک term اسلام tradition کے فٹ میں استعمال کی جاتے ہے وہ ہے مباہ سنای کریں مباہ انگریزی نام اس کو سمجھ سکتے ہیں آپشنل مباہ اس آپشنل آمال کانٹرسپشن اس کٹیگری میں فور کرتا ہے مباہ کانٹرسپشن کو آپ کٹیگری نمبر فور بیٹھتے ہیں فیفت کٹیگری آجاتی ہے مکرو اور پھر مکرو کے ادھر بھی جو ہیں scholars جو فیفت کے scholars ہیں وہ مرتب کٹیگری سی define کرتے ہیں سہید بات ہے وہ اس ورہ ہمارا ٹوپک نہیں انسان زندگی میں جتنے بھی کام کرتا ہے ہمارا دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ سارے کے سارے کام پارٹ آر دین ہیں ہمارا صرف اس کلاس میں آکے بیٹھنا ہمارا صرف نماز پڑھنا ہمارا صرف روزہ رکھنا ہمارا پارٹ آر دین نہیں ہوتا بلکہ میرے 24 7 میرا دین ہے میرے ہر چوائز can be پارٹ آر دین اگر مجھے یاد رہے گا میری زندگی میرے صبح سے دیکھ شام تک جتنے بھی کام ہوں گے پانچ کٹیگری کسی کٹیگری میں فال کریں گے اگر آپ اس چیز کو سمجھ جائیں گی تو انشاءاللہ آپ ہر لمحہ ہر moment ہر دن ہر رات آپ جو ہے وہ عبادت بن جائے گا سکولرز نے کانٹرسپشن کو مباہ کی کٹیگری کے اندر رکھا ہے کم یہ مباہ کی کٹیگری میں رہتا ہے اگر یہ شریعہ کی لیمٹ کے اندر استعمال کیا جائے کانٹرسپشن ہو یا ورد کنٹرول ہو دونوں کے لئے آپ اس بات کو سمجھ نا ہے اگر یہ شریعت کے دائرے میں ہوگا تو اس کو مباہ کی کٹیگری میں رکھا گیا یعنی کہ یہ اپشنل ہے اسلام اس کی اجازت دیتا ہے اسلام نے شروع سے کانٹرسپشن کی کسی نہ کسی فورمائنٹ میں اجازت دی ہے بلکہ اگر آپ کتاب پڑھنا چاہیں تو ضرور پڑھئے گا سیمولیزیشن سیمولیزیشن رائٹر اس باس مسلم اک ٹائٹل آپ سرچ کر کے دیکھیں کہ آپ کو میجر آئیگا آتھر کا نام یاد آ جائیں میں کافی ٹائم پہلے اس کو پڑھا تھا سیکس ان اسلام ان سوسائیٹی کیمپیش سٹڈی آن اسلام اسلام سیمولیزیشن جو ان ایک تیزز کہاں کس چیز کو آپ نے کنجنیوں کرنا ہے زندگی میں اور کہاں کس چیز کو کس کتاب کو آپ نے کتنا زندگی میں امپلیمنٹ کرنا ہے مسلمان لاو سائیڈٹ نہیں ہوتے ہیں مسلمان کو سب پتا ہوتا ہے کہ آس پاس کیا ہو رہا ہے کیا کرنٹ ایشوز ہیں کیا ریسرش ہو رہی ہیں کیا نئی سٹڈیز ریویل ہو رہی ہیں کیا کتابوں میں لکھا جا رہا ہے کس طرح سے چیزوں کو پرموٹ لیا جا رہا ہے This is a good book اور اس book کا جو essence ہے وہ میں آپ کے سامنے یوں رکھنا چاہ رہے تھے کہ اس میں باسم مسلم نے یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ اسلام صرف وہ religion نہیں ہے جس نے contraception کے اندر کچھ limitations رکھی ہو انسانیت pre-modern era سے contraceptives کو استعمال کرتے آئے ہیں اور اسلام سے پہتے بھی contraceptives کے ساتھ کچھ نہ کچھ preventions کچھ نہ کچھ limitations موجود رہی ہیں even اسلام سے پہنے جو religion تھا کونسا تھا اس کو اپنے کی کتاب کو سمجھتے ہیں جو رہیسن تھا جویس لوگ تھے ان کے اندر یہ بات کومن تھی کہ جس عمل کو صحابہ نے کرنا شروع کیا تبھی میں آپ کو بتاتے ہوں صحابہ ایک practice کرتے تھے مدینہ میں اور وہ practice وہ اپنی پیرنوں کے ساتھ نہیں کرتے تھے سب نہیں obviously سب صحابہ نہیں کرتے تھے there was a chunk of group of صحابہ جن کے لئے پتہ چلتا ہے کہ وہ یہ عمل کرتے تھے اور انہوں نے اس کو admit بھی کیا وہ اپنی بیویوں کے ساتھ بھی کرتے رہے اور اپنی کانیزوں کے ساتھ بھی کرتے رہے باسم صلی اللہ نے منشن کرنے کی کوشش کی تھی کہ number one pre-modern time سے جو contraceptives کا استعمال تھا یہ موجود تھا number two pre-modern time سے even before اسلام کچھ نہ کچھ limitations contraceptives کے ساتھ ہمیشہ رہی تو یہ اسلام نہیں تھا کہ جس نے کوئی limitation کی لئے جو تھی وہ کوئی boundary line کھینجھی تھی کہ contraceptives openly استعمال لائن ہوں گے سو یہ point لئے ہوگے اب جب آپ آتے ہیں صحابہ ایک رام کے اوپر آپ کو پتا چلتا ہے کہ باس صحابہ اپنی بیویوں کے ساتھ اس برد کنٹرول کے ایک فارم کو method کو استعمال کیا کرتے تھے جس کو کوئیٹس انٹرپٹس کہا جاتا ہے simple withdrawal method اپنی بیویوں کے ساتھ بھی کرتے تھے اور باس صحابہ اپنی کانیزوں کے ساتھ کرتے تھے اس لئے کہ وہ چاہتے تھے کہ کانیز سے کیونکہ اسلام نے اجازت دین ہے ان کا relationship physical relationship ہو جائے لیکن اولاد نہ ہو تک ذمہ داری نہ ہوئے یہ practice مدینہ میں عام تھی اس لئے کے پاس juice بھی کرتے تھے لیکن جو بہت religious juice تھے ان کا خیال یہ ہوتا تھا کہ یہ withdrawal method کرنا اپنی بیویوں کے ساتھ this will come in minor abortion تو وہ ان کے اندر یہ بات تھی صحابہ اپنی practice شروع کی اور یہ جتنا بھی contraception کے اوپر آپ کو فک میں ڈیٹیل ملتی ہے اس کے اوپر بہت ڈیٹیل موجود ہیں اس کے اوپر بہت ڈیٹیل موجود ہیں classical scholars کی اس کے اوپر جو ہیں وہ فرپے موجود ہیں ایواز آپ contemporary scholars کے اندر مفتی طبیل عثمانی صاحب کے بھی اس کے اوپر فرپے جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں صحابہ کی ایک جو یہ عمل ہے اور یہ جو آج کے ہم scholars اور classical scholars کے اندر جو اس کے بارے میں rulingز دیتے ہیں ان سب rulingز کو base کیا جاتا ہے majorly صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی بعض احادیث کے اوپر صحیح مسلم میں آپ کو تین چار پانچ ایک لائن سے کتاب بننے کا ہمیں احادیث ملتی ہیں اور most commonly وہ conversation کے point of view سے mention کی جاتے ہیں صحابہ کہتے ہیں کُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَمْزِلُ ہم عزل کرتے تھے عزل آئین زا لام سے ہے اور عزل ہی کہتے ہیں withdrawal method کو عربی زمان میں عزل کہتے ہیں آئین سے آئین زا لام عزل اور انگریزی نام کہتی ہیں withdrawal method جس کو آپ quitus interrupters کے نام سجھانے ہیں صحابہ کہتے ہیں صحیح مسلم میں آتا ہے کُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ اگر قرآن نازل ہو رہا تھا تو کون صحابہ کے درمیان میں موجود تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اسے کے قرآن کس پر نازل ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو صحابہ یہ کہتے ہیں قَدْ قُلْنَا نَعْزِلُ عَلَىٰ أَحْدِ رَسُولِ اللَّهِ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عزل کا طریقہ پھیا کرتے تھے فَبَالَمَ دَعْلِهَا نَبِيُ اللَّهِ اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم تک پہنچ ہے یعنی ایسا نہیں تھا کہ رسول اللہ کو معلوم نہیں ہوا فَلَمْ يَنْحَانَا اور انہوں نے ہمیں منع نہیں کیا He did not forget us رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نازل ہو رہا تھا اگر اللہ تعالیٰ نے کمپلیٹلی برد کنٹرول کو منع فرمانا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل کر دیتے لیکن اس کو منع نہیں کیا گیا سو یہ میجر ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی اور اسی ایسنس کی آپ کو صحیح بخاری نے بھی ملتی ہے یہ وہ حدیث ہے کہ جس کے اوپر بیس کر کے آپ کو سب تمام مسلم جیورسٹ کی ڈیٹیل میں جاتی ہے جس کے اوپر انہوں نے کنڈیشنز ڈیفائن کی ہیں کہ کنڈیشنز کے ساتھ کنڈیشنز کی صورت میں کنڈیشنز کو استعمال نہیں کیا جائے گا اور کنڈیشن کی رولیز کیا ہوگی آپ کو میری جو میں کلاسکل سکولرز اگر کام کو دیکھنا شروع کریں تو امام ابن تینیا اور امام النبوی اسی امام النبوی میں تو اسی صحیح مسلم کی شرح کے اندر اسی ایک حدیث کی ایکسپینیشن کے اندر اسی کی کمینٹری میں ڈیٹیل میں کچھ کنڈیشنز منشن کیا میں اس میں سے دریفلی آپ کے سامنے مینشن کر رہی ہوں کہ کنڈیشنز میں آپ کو کانڈیشنز سے استعمال نہیں کرنے اگر وائز دیکھیں ہم زبان سے کچھ کہنے اور دل میں کچھ ہو تو سامنے والے کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں کس کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں اللہ کو نہیں دے سکتے ہیں میری اور آپ کی جتنے بھی عمال ہیں وہ نیت پر depend کرتے ہیں انما العمال بن نیا آپ کی اور میری دیلز جو ہیں وہ میری انٹینشنز پر ویڈلن ہیں تو صرف اپنا ایمان مضبوط کرنا ہے امام نبو بھی کہتے ہیں کہ مرمت کے درس سے فیر آف پاورٹی آپ برد کنٹرول میٹھل استعمال نہیں کر سکتے ہیں آج کی زبان میں کہا تھے میں اپنا سٹیٹس مینٹین رٹھنا چاہتی ہوں میں اپنے ایکسپنسز کو بڑھانا نہیں چاہتی تو میں اس بیسز کے اوپر اس چیز کو انٹینشن بنا آپ کی برد کنٹرول میٹھل استعمال کروں تو سکولرز کو منا کرتے ہیں اسی طرح سے being ashamed of having a girl سیکس سیلیکشن کی وجہ سے اپنے اولاد کے اندر برد کنٹرول کا استعمال کرنا کہ میری آرڈی تین بیٹیاں ہیں چوتی نہ ہو جائے اگر اس مائنسٹ سے کوئی کانٹرسپٹیوز کو استعمال کرتا ہے تو اس کی بالکل اجازت نہیں ہے نمبر تری اس مائنسٹ سے استعمال کرنا that I want to keep my family small کم بچے کچھ آگرانا آپ سے جو میری عمر کے ان کو یہ سلوگا یاد ہوگا مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنے بچپنے بیل بورڈ اگر کوئی دیکھا تو ایک مجھے تینٹونک کا یاد ہے جب میں بہت چھوٹی تھی ایک مجھے تینٹونک کا یاد ہے اور ایک مجھے کم بچے خوش آگی کرنا ہے یہ اگر ہمائنسٹ سے کسی رہا کہ مجھے اپنی فیملی چھوٹی رکھنے اگر اگر آپ ہمارا کے بات کریں تو بات کوئی آجائی رہی کہ میں اپنے سٹیٹس مینٹین رکھنا چاہ رہی ہوں دنیا بھی لحاظ سے اس لئے کہ خمد دنیا بہت زیادہ ہے کہیں دنیا کمنا ہو جائے اگر یہ کنڈیشنز ہیں تو سکولرز مانا فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں اس طرح سے اس کی اجازت نہیں ہوگی it will fall in the forbidden category اور یہ کیوں کہتے ہیں اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث موجود ہیں اور جس کا essence سے آتا ہے that he will be hopeful that he will meet his ummah his ummah will be in numerous number آپ کی ummah جو ہے بڑی تعدال میں ہوگی آپ کو کئی احادیث ملتے ہیں جس کا مقوم یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بار کا اظہار کیا کہ جنت آدھی سے زیادہ میری امتیوں کے لئے فکس ہوگی اور آدھی سے زیادہ جنت میں میرے امتیوں ہوں گے ظاہری بات ہے جب numerous ہوں گے تعدال میں زیادہ نہیں کرنا جن کنڈیشن کی وجہ سے کانٹرسکٹیوز استعمال کیے جا سکتے ہیں اس میں عورت کی سہن health issue شامل ہیں کہ کسی عورت کی سہن ٹھیک نہیں ہے اور ڈاکٹر ریکممنٹ کرتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ اس وقت پریگنٹ نہیں ہونا چاہیے تو definitely اس کے لئے اس کو اجازت دیتے ہیں سیکنڈ ریزن اگر کپلز آر ایٹ ڈیسیڈنٹ جرنی شہر جو ہیں وہ ایک لگے ٹائم کے لئے باہر جا رہے ہیں اس صورت میں اگر بی بی چاہتی ہے میں پیچھے اکیلی ہوں گی اور وہ کانٹرسکٹیوز استعمال کرتے ہیں تو اس کی اجازت دیتے ہیں اسی طرح سے بعض عورتیں کسی ٹائم آف لائف میں ایموشنل illness کا شکار ہوتی ہیں ایموشنل یہ ایک ہوتی ہے میں بھی فیزیٹل ہی ہلتی ہوں لیکن کچھ ایموشنل illness ان کے ساتھ ہوں اس صورت حال میں بھی ہم دلیلہ اس کام جازم دیتا ہے کہ آپ کانٹرسکٹیوز کو استعمال ہی کر سکتے ہیں اگر کسی کپل کے انسٹیبل ریلیشنشپ ہے جیسے اس کو کسی عورت کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ شاید پتہ نہیں میں کنٹنیو کروں اس ریلیشنشپ کو یا نہ کروں میبی اس جیسے تو اس سٹویشن میں بھی آپ گنجاشی ہمتے ہیں کہ آپ کانٹرسکٹیوز استعمال کریں اینی ایک مباہ ریزن جس کی بجیل سے آپ کانٹرول میتھل استعمال کر سکتے ہیں تو سپیس آت مجھنے کچھ ایڈیویڈ اماؤن میں اپنے ایک اگزیسٹن بچوں کی کر سکیں اور ایک خیال کر اور اپنی تربیر کر سکیں پھر وہی بات آجاتی ہے کہ آپ کی اور میری نیت اللہ جانتا ہے کہ ہم نے کیس لیے کیا بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں آپ کو صرف اقزام کو دے رہی ہوں بعض لوگیں کہتے ہیں حوالین کہ میں ابھی میرا پیدا پیدا ہوا ہے اور میں اب سپیس دیولپ کرنے کے لیے سپیس کرنے کے لیے اپنے بچوں کے دمیان میں میں کانٹر سپریز سمال کروں گی اب بچہ آٹھارا سال ہو جانتا ہے اور آپ ابھی جو ہیں وہ کانٹر سپریز سمال کر رہی ہیں اور لیکس آپ دوکٹر آپ کو ملتی ہو کہتے ہیں کتنے بچے کہتے ہیں ایک ہی ہے وہی جو آپ نے دلیور کیا تھا تو دوکٹر نے نہیں ہے باک گئی تو وہ کہتے ہیں ہاں جیس پیسک رہنے ہیں بچوں کے دمیان میں تو کم آن مدد کس کو بے باکو پنا رہے ہیں بچے آپ کا شادی کے قابل ہوگے رڑھاروں میں سال کا ہوگیا تو تو اس کیلئے آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے ایکشن سال بیس ڈرمیٹنشن اللہ جانتا ہے کہ میں نے کس نیر سے کیا کام جو ہے وہ کیسے کیا ہے یہ وہ کنٹیشن سے جس میں اللہ ہوئے now very important rulings جو آپ کو ابن تینبیہ سے بھی ملتی ہیں امام بزاری سے بھی ملتی ہیں آپ کو امام تنگوی سے بھی ملتی ہیں اور آپ کو اور کلاسک تو سکالر سکالر ساتھ میں ملتی ہیں اور یہ جو کنٹیشن سے آپ کو بتا رہی ہوں اس کی وجہ سے بازوکان ہم اسلام کو بہت بدنام کرنے کا باعث بڑھ جاتا ہے بہتر ہے کہ علم حاصل کیا جائے اور یہ کانٹرسیپٹیوز کا معاملہ ہو یا ابوشن کا معاملہ ہو یا شوہر کے حقوق ادا کرنے کا معاملہ ہو اور بیوے کے حقوق ادا کرنے کا معاملہ ہو یہ تو جنرل چیز ہیں یہ تو ہر انسان کے پاس اس کا علم ہونا چاہیے اس کے لئے تو آپ اور میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ موقع نہیں ملا کہ ہم اس کے بارے میں جاتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں پتا نہ چلے اور ہم کسی غلطی کا اور بڑی غلطی کا اور کسی ایسے کام کا شکار ہو جائیں جو ان پانچ میں سے ایک فاربیڈن کی کٹیگری میں فال کرتا ہو تو ان ہونا چاہیے تو جو تمام سکول آفارس کے اندر کنسنسز موجود ہے اور رولنگز موجود ہیں کہ برد کنٹرول کو کیسے استعمال کیا جائے گا برد کنٹرول کا use کانٹرسپٹیپس کا رول یہ ہے کہ ان کو صرف اور صرف within the boundary of nikah استعمال کیا جائے گا اس کا miss use ہو رہے ہیں بہت ہو رہے ہیں بہت نہیں شاید بہت کلب سے ہو تو کمجھے چھوٹا رہتا ہے اتنا ہو رہا ہے لیکن رولنگ کیا ہے کانٹرسپٹیپس کا استعمال صرف within the boundary of nikah allowed ہے ہاں اگر یہاں سے کوئی سوال کرتا ہے اس دیکھیں کیونکہ میں کانسٹینٹ لیسنا ہے کہ جب باتیں کرتا ہوں تو بہت سے سوال لوگ کرتے ہیں اگر کوئی کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے اگر کوئی medical store پہ کانٹرسپٹیپس کو رکھتا ہے اور اسے آپ کوئی بھی حری دیتا ہے آپ کو کیا بتاؤ شہر نے حری دی یا کسی لڑکے نے حری دی for a pre-marital affair تو کیا پیشنے والا جو ہے وہ بھی گناہگار ہوگا نہیں بزنس کرتے ہیں تو اس کے نام گناہ میں آپ نہیں شریک ہوں گے اس طرح پھر نہ آپ اور میں موبائل فرم میں نہیں بیش سکتے کوئی موبائل فرم بیش سکتے ساری دکانے بند کر دیجئے it's not a halal business کمپیوٹر کی دکانے بند کر دیجئے لیکٹر ہوں بکھ سکتے ہیں پھر ٹی وی کچھ بھی نہیں ہو سکتا آپ کے پاس جو آئی پوڈز ہوتے ہیں وہ آپ کی کار میں جو ڈیکھ لیتے ہیں وہ ساری دکانے سکتے ہیں اور ساری دکانے سکتے ہیں قرآن کی تلاوت بھی سکتے ہیں تو رول ہے موجود ہے اگر ہم علم حاصل کریں گے اور ہم دین کے بارے میں جانیں گے تو ہمیں خود clarity ملتی جائے گی انشاءاللہ ہم بھی confused نہیں ہوں گے تو یہاں تک تو یہ بات ہوگی کہ within the boundary of نگاہ ہوگا نمبر دو جو birth control کا method بھی سمائے کریں وہ reversible ہونا چاہیے اللہ کی مخلوب میں permanent تبدیلی نہیں کی جا سکتے اور یہ ایک جنرل رول ہے یہ صرف birth control پر اپلائے نہیں کرتا آپ اپنے زندگی میں کوئی بھی decision لینے جاتی ہیں اس لئے کوئی بھی permanent تخلیق کی تبدیلی سامنے allowed نہیں ہے until I guess کہ وہ آپ کے لئے life thread نہیں چیزتی اور آپ نے اس کی وجہ سے وہ کام کیا سو جو birth control method استعمال کریں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی working اور اس کی strategies کے آرے وہ کس طرح کام کرتے ہیں reversible ہونا چاہیے نمبر 3 اس کی working اور اس کی strategies کے اندر اس کی methodology کے اندر جو آپ کی باڈی کے اوپر کام کرے گا وہ birth control method جو ہے it should prevent pregnancy pregnancy ایسا ہو that should be the intervention before fertilization this is the thumb rule کوئی بھی ایسا birth control method استعمال کریں گے آپ جس کی وجہ سے sperm اور ovum mil کر zygote نہیں بنے گا ٹھیک ہے کوئی بھی birth control method it will prevent pregnancy number 4 it does not terminate pregnancy at any stage at any stage چھے پانچ دن ہوئے ہیں یا چار دن ہوئے ہیں یا آٹ دن ہوئے ہیں does not terminate pregnancy at any stage again the ruling jis کو scholars کہتے ہیں it should not be for easy safe sex contraceptives اس پر یہ استعمال نہیں ہونے چاہے ہیں it should not be for the population control یعنی government as a policy کسی ملک کی اوپر اس کو نہیں اپلای کر سکتے کہ ہر فیملی میں صرف دو بچے ہوں گے this is a completely individual choice birth control methods کا استعمال کرنا اور کب کرنا ہے اور کب نہیں کرنا ہے this is an individual couple choice یہ government as a policy نہیں آپ کے اوپر جو ہوئے implement کر سکتے اب وہ کون سے طریقے ہیں جو allowed ہیں maybe جو طریقے allowed اس میں سب سے safe method جو ہوتا ہے very safe not common in our society not because ہم یہ بتایا بھی نہیں جاتا doctors بھی encourage نہیں کرتے ہیں شاید ماں کو بھی خود اندازہ نہیں ہوتا جس age record میں ماں خود آ رہی ہیں پہلے ہے rhythm method جس کو آپ natural method کے نام سے بھی جانتے ہیں یا maybe آپ fertility awareness method کے نام سے جانتے ہو سنایں کبھی rhythm method rhythm method is actually to lead your body آپ کی body ایک عورت جب آپ کی بچی کی ورٹیں hit کر جاتے ہیں جب اس کو periods start ہو جاتے ہیں so technically from scientific point of view آپ کی بچی within few months within few years will be able to get married اسے کہ وہ overproduce کرنا شروع ہو گئے ہیں آپ کی بچی کی بارڈ اسے لے آپ کو periods ہوتے ہیں you must know the cycle of the periods کہ آپ کی وہ uterus کی lining شید ہو رہی ہو دی جس کی وجہ سے آپ کا ovum بھی release ہو جاتا ہے اسی lining اسی blood کے ساتھ اور آپ کی uterus کی lining بھی جو ہے وہ release ہو جاتا ہے اگر آپ pregnant نہیں ہو جاتے ہیں سو اسے ruling کیا ہے اس کے اندر rhythm method میں کہ جب آپ اپنے periods سے بسل لیتے ہیں آپ کی بارڈی مہینے میں general rule بہت کام خواہ دینا ہوتے ہیں جن کے ایک سے زیادہ ovum release ہوتے ہیں ایک مہینے میں otherwise generally جو ایک healthy aurat ہوتے ہیں وہ ایک مہینے میں ایک ovum اس کی body اس کی ovaries produce کرتے ہیں اس کی body کو جو یہ ovum produce ہوتا ہے یہ usually ہوتا ہے آپ کے جو بھی cycle کا span ہر عورت کا period آنے کا cycle الگ الگ ہوتا ہے کچھ 28 days کے بعد بھی میٹھ کرتے ہیں this cycle can start from 25 till 30 year days اس کے درمیان مختلف autumn کے مختلف ہوتے ہیں let's say آپ کو کیسے اپنا cycle آپ کا جو ovum release days chanacologist یا آپ خود بھی اپنے body کے changes کو دیکھ لیں this is very simple ہوتا ہے یہ کہ جب آپ بسرد کریں نہیں تو اس کے بعد آپ کی body جو ہے ان ovum کو release کریں گی within few days what within few days you can calculate it let's say آپ cycle repeat after every 28 days جو بھی آپ cycle divided by 2 let's say 28 days کے بعد cycle repeat ہوتا ہے تو میں اس کو divided by 2 کروں گی so what number will count 14 14 سے 2 دن پہلے 14 کے 2 دن بعد 12 13 14 15 16 these are the 5 days جس میں میری body ovulate کرے گی میری ovaries جو ہیں وہ ovum release کریں گی انہی 5 دنوں میں اگر ایک بیوی اپنے شہر سے کوئی physical relationship نہیں لگتی ہے so 85% chance ہوتا ہے not 100% 85% chance ہوتا ہے کہ آپ کی pregnancy نہیں ہوگی اگر آپ 5 دنوں میں کوئی physical relationship اپنے شہر کے ساتھ نہیں کرتی ہیں انہی 5 دنوں میں آپ note کیجئے آپ کی body temperature کچھ Fahrenheit بڑھ مقابل میں زیادہ ہوگا لیکن آپ محسوس کیجئے کہ ان 5 6 دنوں میں آپ کا body heat اور زیادہ ہو جا دا تو اگر آپ ان 6 دنوں میں رکھتے ہیں یا 5 دنوں میں رکھتے ہیں so آپ 85% possibility پر آجا دیں کہ آپ pregnant نہیں ہوں گی this is called the rhythm matter آپ can help out کر اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کے الاغوہ جو permissible method ہے اس میں combination پیل آدی ہے کسی بھی اچھے medical store سے اس کو مقباس کمباس 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 اف two hormones estrogens اور progesterone جو بھی shots ہو injections ہو یا اب rod implant جو آپ کے بازو میں implant کر دیا جاتا ہے وہ بھی release کر رہا ہوتا ہے hormones کو چاہے injection ہے چاہے combination پیل ہے چاہے وہ آم پلانٹ ہے rod پلانٹ ہے rod پلانٹ بھی 6 مہینے کے ہوتے کچھ دو سال کی ہوتے کچھ سال کی ہوتے ہیں different form جی زیادہ idea نہیں کہ اس وقت latest maximum کتنے لنکھ تا چل رہا ہے اس rod سے hormon release ہوتے ہیں اور یہ combination جو بہت زیادہ عورتیں استعمال کرتے ہیں اس دل بھی آپ کے hormon release ہو رہے ہوتے combination hormon ہے ایک hormon کام کرتا ہے آپ کی ovaries پہ اور وہ ovum کو release نہیں ہونے لیتا بائی نیچر آپ کی باڈی ovaries کے اندر ovum release کرنا چاہا رہی ہے لیکن آپ اس کو روک رہی ہیں اس اس لگا بہت اس نوٹ گوڑ فور یور ہیلتھ میں آپ کو دونوں پوائنٹ پوائنٹ مجھے آپ کو بتا دی لیکن اس کے بہت سے سائی ایفیکٹ بھی ہیں اس کی ورکنگ یہ ہوتی ہے اس میں کو ورکنگ بتا رہی ہوں اس لگے پڑھے لکھے عورت ہونے کے point of view سے جہاں ہم انتنی research کرتے ہیں ہر کام کے لیے وہا ہمیں کیا انٹر کر رہی کس ڈیسیزن کو لینے کے لیے اس کی انفرمیشن بھی میرے پاس ہونے چاہیے جو کمبینیشن پہ ہے اس کی کچھ ورکنگ ہوتے ہے آپ کی اووریز پہ کہ وہ آپ کی اووریز کو بنانے سے روکتے ہے ڈیو to the higher percentage of hormones اور اس باقی ورکنگ ہوتے نہیں ریلیز ہوتا اس لیے اس کو سکولرز نے allowed کیا ہے کمبینیشن پھل لیا جا سکتا ہے اب چاہے یہ کام کوئی انجیکشن کرے کوئی شاک کرے چاہے کوئی implant کرے یا چاہے کمبینیشن پھل کرے اس کی اجازت ہے third allowed method permissible method میں barrier methods آجاتے ہیں best دونوں spouse میں کسی کی بھی health پر کوئی issue نہیں آت ہے عورت کی ضروری ہے کہ اپنی physiology بدلنے کی بجائے combination پھل لینے کی وجہ سے ان barrier methods کو استعمال کریں ڈاکٹر سے کہتے ہیں اور فواتین کہتے ہیں کہ barrier method are the weakest method یعنی ہم use کر رہے گے میرے بھی pregnant ہو گئے تو بھئی کچھ چیز اللہ پہ بھی چھوڑ دیں اللہ نے کیا کہ اپنے سبب اپنے اسباب آپ کریں اپنی کوشش کریں then leave the result on whom اللہ کو چھوڑ دیں تو جب جس روح کو آنا ہے وہ روح آت رہتی جیسے ایک حدیث مفہوم آتا یہ موباہ کی کتگری میں ہے آپ کو اللہ کا بنکار نہیں بنائے گا اور آپ نے اپنی دارف سے کوشش کریں پھر بھی آپ pregnant ہو جاتے ہیں then leave this matter on اللہ سبھانا حضاء ٹھیک ہے but this is good for your health that you can't not combination for thing shots and implants side effects بہت زیادہ جاتے ہیں جاتے ہیں عورتوں کا weight gain ہوتا ہے fibroids ہو جاتے ہیں پھر ان کو pigmentation شروع ہو جاتے ہیں palpitation بڑھ جاتے ہیں blood pressure up and down کرتا رہتا ہے بہت سی عورتوں میں breast cancer اسی combination pill کی وجہ سے بڑھ رہا ہے these are the medical facts جو اس pill کا side effect ہیں ظاہری بات ایک سب میں نہیں آ جائے گا ایک اور ایک سارے side effects نہیں آ جائیں گے لیکن یہ ہوتا ہے بعض بات بات نوسیا رہنے بڑھ جالتا ہے اس combination کی وجہ سے سو آپ دیجھ لیجے sperm مل سکتا ہے ملنے کی وجہ سے زائیگوڈ بن جاتا ہے زائیگوڈ بن گیا اب جب وہ 2 4 5 دن کے بات زائیگوڈ جو ہے وہ یوٹرس میں پلانٹ ہونے کے لئے آتا ہے سو اس پاک پل کی وجہ سے آپ یوٹرس کی لائنگ اتنی جو ہے وہ سلپری ہوتی ہے کہ زائیگوڈ جو ہے وہ باہر سل کر جاتا ہے وہ نکل جاتا ہے جب ایکسپل کرتا ہے باہر تو اس لئے پاک پل کی اجازت نہیں اسی طرح سے ویسائٹ ویسائٹ ٹیویلیشن یا کیسٹوریزیشن ان سب کی اجازت نہیں ہے اس لئے یہ پرمنیٹ میندھر ہے ان کی اجازت نہیں آئیو اگر یہ صرف پلانٹ کیا گیا ہے یوٹرس کے ماؤت پر اس جسٹ پلانٹ اور یوٹرس کے ماؤت پر اس کو پلانٹ کیا گیا ہے اس لئے کوئی ہورمون ریلیز نہیں کر رہا کمپلیٹلی لئے دو طرح کے آگئے ہیں یا ہورمون ریلیز ہے یا سمپل کوپٹی کوائل ہے سمپل کوپٹی کوائل دن اس لئے اس لئے اس لئے آپ کی یوٹرس کی لائننگ کو سلپ ریلیز کر دیتا ہے زائی بنتا ہے اور زائی کوئی فلوپیون ٹیوب سے جب یوٹرس میں آتا ہے اور وہ ایک طرح سے لیچ کی طرح کلنگ ہونا چاہتا ہے تو اس کو وہ یوٹرس ایک irreversible method ہے اگر اگر اسی عورت کے چار سیکشن سیکشن ہو گئے یا اس کی تین ڈی سیکشن ہو چکی ہیں اور اس نے پورت پریگننسی جو ہے وہ سیکشن سے پھر کی اور اس کی گائن اگر آپ دوبارہ کنسیل کیا یا کسی کا شوکر ایشو ہے ڈائی ٹی یا کسی کا blood pressure ایشو which is ڈائی 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 اس کی ڈاکٹر کہتی کہ آپ نے کنسیل کیا تو آپ کا uterus rupture ہو سکتا ہے اس ڈائی 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 کیوں اس لیے کہ عورت کی جان زیادہ ضروری ہے regular نہیں آپ کو allow ہوگا کہ آپ یہ 3 بچے ہیں تو ڈاکٹر کی کہنے پر آپ نے tubalization کرا لی regular allow نہیں ہوگا لیکن اگر کوئی necessary circumstances ہو جاتے ہیں جس میں عورت کی جان کو بچانے ضروری ہے تو irreversible methods کو allow کیا جاتا بہت ڈیٹیل سے یہ ساری رولنگ دی گئی ہیں اسی میں یہ بات mention کی گئی ہے تمام irreversible methods جو کے منع ہیں صرف اس صورت میں استعمال ہو سکتے ہیں اگر عورت کی جان کو بچانا ہوگی جو آپ کے سامنے contraceptives کے پوائنٹ فیو سے لگتی ہیں جو allow ہے جو allow نہیں ہے صرف ایک point کے سامنے آپ کو کبر کر جا رہی ہوں یہ چیز ہے میں رکھئے کہ آپ نے contraceptives استعمال کیا لیکن اس کے باوجود اللہ نے آپ کنسیو کر دیا اب کیا کرنا چاہئے آپ ڈاکر کے پاس جائیں گے یہ unplanned pregnancy ہے تو میری سے جان ہوگا دیں نہیں صرف ہو دیا اب اگر آپ نے work control method جو کہ permissible تھا استعمال کیا لیکن وہ workout نہیں کیا اس کے پاوجود اللہ نے آپ کو عرآت کی نعمل دے دی ہے now don't touch your pregnancy continue commencement اللہ اس میں آپ کے لئے خیر نہیں کھارے گا جس توقل اللہ جس عردی میں کہتے ہیں do whatever is پاسٹی what is beneficial for you استعم باللہ جو اپنی طرف سے کر سکتی ہے کیجئے then استعم باللہ اللہ سے مدد مانگیے ولا تع جس and then don't be lazy پھر جو اللہ آپ کے لئے لے کر آئے گا پھر کبھی بھی آپ اس کے اوپر جو ہے وہ complaining attitude مد رکھیں جیسے حدیث میں آتا ہے اگر کوئی مانچہ تمہیں ساتھ ہو شاید یہ نہ کرتی میں یہ کر لیتی تو کیا ہوتا ہے شیطان کا دروازت ہو جائے جو آپ نے اپنی طرف سے best possible effort کی اس کے بعد بگر اللہ اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے تو اس کو کنسیر کیجئے نیمت سمجھئے اور اللہ کا شکر ادب کیجئے اللہ ہمارے لیے دین کے اس اینگل کو بھی سمجھنا آسان بنا دے اور اللہ ہمیں اس بات توفیق دے کہ ہم اس میسج کو آگے سے آگے اپنی ویڈیو میں اپنی لائلہ إلا انت نستغر بیو ویڈیو جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ